بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستر کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں پاکستان بیت المال کے جوبز کے بارے میں پاکستان بیت المال کے جانب سے جوبز کے انوسمنٹ کر دی گئی ہے ٹوٹل جوبز کے تداز چورتاریس ہیں جن دوستوں کے پاس تعلیم پرائمری میڈل یا پھر ڈی کم یا ماسٹرک ڈگری موجود ہے تو وہ ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس وڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس پوسٹ کے لئے آپ اپلائی کریں گے تو کتنی سیلری آپ کو دی جائے گی آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے مکمل تفصیلات اس ٹوپکر لیٹڈ آپ کو اس وڈیو کے اندر میں بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کے تفصیل میں سب سے پہلے میں دوستو آپ نے گوگل کو اپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فورین اوکل لکھنے کے بعد آپ نے ریسرچ کرنا ہے آپ کو سامنے ویبسٹ آجی کے فورین اوکلو ڈوٹ کم آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ دوستو اوپر آپ کو ریسرچ بوکس نظر آ رہا ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا پاکستان بیت المال آپ مجھے فولو کرتے جائیں میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتا دیتا ہوں آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ریسرچ بوکس میں آکے پاکستان بیت المال جوبز جتنی بھی اس ویبسٹ پر پاکستان بیت المال کی جوبز پڑھ رہی ہیں وہ ساری کے سارے آپ کو سامنے اوپن ہو جائیں گے تو سب سے پہلے والی جوبز کو آپ نے اوپن کرنا ہے جیسے لئے آپ اوپن کریں گے مکمل تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے گے پہلے میں آپ کو بیسکلی ٹیل بتا دیتا ہوں پاکستان بیت المال کے جانب سے جوبز کے نسمنٹ کی گئی ہے میڈل سے پریمری میڈل ڈی کم یا ماسٹرک ڈگر آپ کے پاس ہے تو آپ ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں سیلیکشن کے بعد آپ کو سلام آباد کے اندر تعیونات کیا جائے گا جوب نیچر کے بات کروتی ہے گورنمیٹ جوب ہے اپلائی کرنے کے آخری طریق پانچ آرٹھ دو ہزار اکیس ہے ٹھیک ہے آپ نے پانچ آگست پہلے پہلے اپلائی کرنا ہوگا جوب ٹائرک کے بات کروتی ہے فلٹم جوب ہے چورتالیس جوبز آویلیبل ہیں سیلری کے بات کرے تو بیس ہزار سے لے کر چونتیس ہزار پی تک آپ کی ہو سکتی ہے نیچر میں آپ کو بتاؤں گا کس جوب کے لئے کتنی سیلری آپ کو دی جائے گی ٹھیک ہے یہاں بھی دوستو ایڈورٹائزمنٹ کا اشتہار آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ جوب آویلیبل ہے اس کے نام ہے سپروائزر اس کی چار نشستیں خالی ہیں عمر کی حد پچیس سے پنتالیس سال کے درمیان ہونے چاہیے مہانہ ترخواہ چونتیس ہزار پی آپ کو دی جائے گی اس پوسٹ کے لئے ٹھیک ہے جن دوستوں کے پاس ماسٹر ڈگری موجود ہے وہ ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں متعلقہ شعبے میں تین سال کا تجربہ ہونا ضروری ہے دوسرے نمبر پہ ڈیٹا انٹری اپریٹر کے جوب آویلیبل ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پچیس سے پنتالیس سال کے درمیان آپ کے اجونے چاہیے ستائیس ہزار پی مہانہ فکس تنخواہ دی جائے گی ڈی کم یا آئی کم جن دوستوں نے کیا ہوا ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تھرڈ نمبر پہ ڈرائیور کے جوب آویلیبل ہے پچیس سے پچپن سال کے درمیان آپ کے اجونے چاہیے بائیس ہزار پی مہانہ تنخواہ دی جائے گی میڈل پاس نے ضروری ہے جن دوستوں کے پاس لٹی وی ایچ ٹی وی ڈریونگ لائسنس موجود ہے وہ ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں چوتھین نمبر پہ وارچی کوک کی جوب آویلیبل ہے پچیس سے پنتالیس سال کے درمیان اجونے چاہیے جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تیس ہزار پی مہانہ تنخواہ دی جائے گی پرائیور پاس ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ آپ کا متعلقہ شعبے میں تجربہ بھی ہونا ضروری ہے پانچویں نمبر پہ کوک ہلپر کی جوب آویلیبل ہے اگر آپ اس میں پلائی کرنا چاہتے ہیں تو چارہ سامیہ اس کی خالی ہیں پچیس سے پچپن سال کے درمیان آپ کے اجونے چاہیے چوبیس زار پر مہانہ تنخواہ دی جائے گی پرائیور پاس ہونا ضروری ہے اس جوب کے لئے بھی اس کے بعد دوستو تندورچی کے آٹھ سامیہ خالی ہیں اس کے بعد ویٹر کی چارہ سامیہ خالی ہیں ڈریور ہلپر کی چارہ سامیہ خالی ہیں ان تمام جوبز کے لئے آپ کی جو ایج ہے یہ پچیس سے پچپن سال کے درمیان ہونی چاہیے مہانہ تنخواہ بیس ہزار رپے آپ کو فکس دی جائے گی پرائیور پاس ہونا ضروری ہے مطلقہ شعبے میں تجربہ بھی ہونا ضروری ہے ٹوٹل نشستوں کی تداز چورتالیس ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ انہوں نے چاندے کو ضروری آپ کو چیزیں بتا دی ہیں جو آپ نوٹ کر لیں خواہش مند حضرات اواہ کی انٹرویو کے لئے مورخہ پانچ آٹھ دو ہزار اکیس ٹھیک ہے پانچ آٹھ دو ہزار اکیس بروز جمرات بوقت نو بجے صبح اصلی تعلیم سناد تین عدد تازہ تصویر اور دیگر ضروری کاغذات کے ہمارا پاکستان بیعت المال کے آفیس جو کہ سلام آباد میں موجود ہے یہ اس کا اڈریس یہاں بھی انہوں نے منشن کر دیا ہے یہاں پہ آپ آسکتے ہیں انٹرویو کے لئے اب دوستو میں آپ کو آسانہ لفاظ میں بتا دیتا ہوں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی آپ بیس سی وی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پوسٹ آفیس کے ذریعے آپ نے اپلائی ایسے کرنا ہے آپ نے اسلام آباد میں پاکستان بیعت المال کے آفیس میں آ جانا ہے ٹھیک ہے آپ نے آنا کب ہے پانچ آگست کے بعد آپ نے آنا ہے ٹھیک ہے پاکستان بیعت المال کے آفیس میں یہاں آکے آپ نے اپنے ڈاکورپنٹس جو جمع کروانے ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے سی وی جو ہے وہ آپ نے یہاں کی جمع کروانی ہے سی وی کے ساتھ کیا کیا چیز انہیں چیزیں یہ تعلیمی سنات کی کوپی آپ نے لگانی ہے تین تصویریں آپ نے لگانی ہیں ڈومیسل کی کوپی آپ نے لگانی ہے یہ تمام در چیزیں نیچے آپ کو بتا دی گئی ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں لگانے کے بعد اگر تجربہ سرٹیفیکٹ ہے تو وہ بھی آپ ساتھ لگا سکتے ہیں آپ نے اپنی فائل کو جمع کروا دینا ہے پاکستان بیت المال کے آفس میں اس کے بعد آپ کا کام بند ہو جائے گا یہاں پہ انہوں نے آگے والے تفصیل بتا دی ہے کوئی تحریری امتحان نہیں لیا جائے گا جبکہ امیدوار کے سیلیکشن حکومت کے قوارین کے مطابق ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ کامیاب ہونے والے امیدواروں کو بزریعہ فون اور مراسلہ اطلاع کر دی جائے گی اب آپ سوچ رہے ہوں گے اگر تحریری امتحان بنی لینا تو ہماری کیسے سیلیکشن ہوگی تو بھائی ڈریکٹ آپ کے انٹرویو ہوں گے آپ پہ انٹرویو دیں گے جو بندہ کامیاب ہو جائے گا اس کے بعد اس کو حتمے کال کی جائے گی اور آپ کو سیلیکشن ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ طریقہ کار ہوگا یہاں پہ ان کا فون نمبر بدیا ہوا ہے پاکستان بیت المال والوں کو آپ اس کو پر کال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو مکمل تفصیلہ سے میں نے آپ کو اگاہ کر دیا ہے جو دو سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس زبردست موقع موجود ہے آپ لازمی ان جوپس کے لئے اپلائی کرئیے گا دوستو امید کرتا ہوں یہ بڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے بڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں